جی ایشیا کپ کا سنسری خیز مقابلہ افتتائی میچ پاکستان اور نیپال کے مابین کھیلا جائے گا اس کے حوالے سے جو سیکیورٹی ہو چاہے دیگر انتظامات ہو وہ مکمل کر لیا گئے ہیں پارکنگ کے لیے بھی جو جگہ مقتص کی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو جو تفصیلی بتائیں گے اس وقت ہم جیناک آلونی میں موجود ہیں جہاں پر ہر دفعہ جب بھی میچ ہوتا ہے ملتان کرکر سٹیڈیم میں تو یہاں پر پارکنگ بنائی جاتی ہے اور یہاں پر جو یہ بلکل سٹیڈیم کے ساتھ ہی ہے آپ نے اگر لاری اڈے سے آ رہے ہیں تو بلکل اس کے ساتھ یہ ایک پارکنگ کا جو ہے وہ ایریا بنایا جاتا ہے سرکاری یہ کالونی ہے جناک کالونی جہاں پر شیری آئیں گے اپنی گاڑیاں موٹر بائکس کھڑی کریں گے اس کے بعد یہاں پر ایک کاؤنٹر بنا ہوگا ٹکٹ کا آپ ٹکٹ جو ہے وہ خریدیں گے یا آپ نے جو ٹکٹ لی ہوگی آن لائن اس کی ہارڈ کوپی لیں گے سٹیمپ لگوائیں گے اس کے بعد جو اگلا مرلہ ہوتا ہے وہ ہے جناب یہاں پر آپ نے آنا ہے ان پولز کے ذریعے جو سیکیورٹی اثار پر لوگ ہوں گے وہ آپ کی چیکنگ کریں گے اور چیکنگ کے بعد آپ کو آگے جانے دیا جائے گا جہاں پر ویڑا بسز کھڑی ہوں گی اور وہ آپ کو گراؤنڈ تک پہنچا دیں گے ہمیشہ شہریوں کی ایک جو ہے وہ شکایت رہتی تھی کہ جناب یہ جو کاؤنٹرز ہیں یہ جو گزرگائیں ہیں یہ بہتی کم ہوتی تھی جس کے ویسے لمبی لمبی لائنیں لگتی تھی دھوب میں لوگ جو ہیں وہ تنگ ہوتے تھے لیکن اس دفعہ یہ تیس جو ہیں یہ گزرگائیں بنائی گئی ہیں یہ جو سیکیورٹی یہاں پر لوگ معمور ہوں گے وہ لوگوں کی یہاں پر شہریوں کی آنے والے لوگوں کی وہ تلاشی لیں گے جس کے بعد ان کو یہاں سے گزرنے کی اجازت ہوگی تو یہ اس دفعہ تیس بنائے گئے ہیں تاکہ اسی وجہ سے اسی چیز کو مدر نظر رکھتے ہو کہ شہریوں کو لمبی لائنوں میں نہ لگنا پڑے وہ آئیں اور یہاں سے اپنی سیکیورٹی کلیرنس کرنے کے بعد سیدھا ان کو ویڈا بسز کے ذریعے لے کے جا سکے اسی طرح جو فیملی کاؤنٹرز ہیں نو وہ بنائے گئے ہیں تاکہ جو فیملیز ہیں ان کو بھی زیادہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے جو پچھلے میچوں میں شہریوں کو شکایات رہتی تھی تو اس دفعہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کو ازالہ کیا جا سکے تو یہ جناب وہ ایک مرلہ ہوگا کہ جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ سٹیڈیم تک جائیں گے اس کے علاوہ اور کوئی مرلہ نہیں ہے ڈریکٹ آپ سٹیڈیم تک نہیں جا سکتے آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا اپنی ٹکٹ پر سٹیمپ لگوانی پڑے گی اس کے بعد یہ سیکیورٹی حسار سے اپنی چیکنگ اپنا جو بھی بیگ ہوگا اس کی چیکنگ اور کوئی بھی اپنا جو چھناکتی کارڈ ہے وہ ضرور شہری جو ہے اپنے ساتھ رکھیں اپنی ٹکٹ اوریجنل ساتھ رکھیں اس کے بعد ان کو ویڈا بسز کے ذریعے جو کہ سامنے کھڑی ہوں گی وہاں سے ان کو لے جائے جائے گا جناب سٹیڈیم میں جا کے وہ اپنا جو میچ ہے وہ انچوائے کر سکیں گے